مسلمان کی خوشی مسلمان کی بیٹی کو نچانے میں نہیں ہوتی کتنا دکھ ہوتا ہے کہ ناچنے والی بھی مسلمان کی بیٹی ہے نچانے والا بھی مسلمان ہوتا ہے قیمت لگانے والا بھی مسلمان ہوتا ہے اور وہ بیچاری اپنی عزت کو بیچنے والی بھی مسلمان ہوتا ہے اللہ معاف کر ہمارے ہم سیاستدان کتنے ہیں جن کا جلسہ بھی ناچ گانے کے بغیر نہیں ہوتا پہلے ہمارے سامنے لڑکیوں کو بٹھاؤ وہ ناچیں پھر ہم تقریر کریں یہ ایک روٹین بنتی جا رہی ہے ہمارے نام کے گانے بجاؤ پھر ہم تقریر کریں اس کو بند کر دو بھائی یہ نیچہ والے کو بند کر دو شوٹ بند ہو جائے گا چلو اس کو بند کر دو ایر اس کا نام نہیں کہ میں کتنا ناچتا ہوں آپ کتنے ناچتے ہیں اگر توجہ میری طرف رکھیں چھوڑیں ادھر نہیں دیکھیں آپ مجھے دیکھیں اسلام کے اندر تو ناچنا گانا ہے ہی نہیں اسلام کے اندر تو ناچنا گانا نہ نچانا ہے نہ گوانا ہے نہ ناچنا ہے نہ گانا ہے وہ کہے کی خوشی ہوتی ہے کہ اید کے دن ناچ لو اور گا لو اید مسلمان کی اللہ کی حضور عبادت میں گزرتی ہے ہاں اید والے دن یہ سنت ہے رشتہ داروں کے گھروں میں جاؤ ایدی ملو اید دو اید لو مسلمان ایک دوسرے کو ملے اور یہ بھی خوشی ایسی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کو ہاتھ ملاتا ہے تو اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے مسلمان مسلمان کے سینہ ملاتا ہے تو اللہ اندر کی خدورتوں کو دور کر دیتا ہے مسلمان مسلمان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو اللہ دونوں کو صدقے کا ثواب دیتا ہے یہ خوشی کا دن ہے بجائے اس کے کہ اید والے دن آپ کا مو ادھر ہو میرا مو ادھر ہو ثواب سے محروم ہو جائیں مسلمان ایک دوسرے کو ملتا ہے تو اللہ پاک گناہوں کو معاف کرتا ہے گویا کہ یہ عید کا دن مسلمان کے گناہوں کی معافی کا دن ہوتا ہے میرے دوستو یہ رمضان الببارک میں آپ سب نے پانچ وقت کی نماز بڑی پبندی سے ادا کی اللہ قبول کر بس ایک بات کہتا ہوں یہ پانچ نمازیں صرف رمضان میں فرض تھیں یا بعد میں بھی ہوں گی ہوں گی ہمیں جو جو کہتا ہے انشاءاللہ ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے کہ میں عید کے بعد بھی پڑھوں گا ہاں عید کے بعد بھی پڑھوں گا اللہ توفیق دے دے مانگنا ہم نے اللہ سے آج فجر کی نماز کس کس نے نہیں پڑی جس نے نہیں پڑی کھڑے ہو جائے فجر کی نماز پہلے پڑھ لیں پھر ہم عید کی نماز پڑھاتے ہیں اس لیے کہ فجر کی نماز فرض تھی عید کی نماز واجب ہے پہلے فرض ادا کرو پھر واجب ادا کرتے ہیں جس نے نہیں پڑی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اللہ یہی آپ کا ایمان ہے اللہ آپ کو اتنا عجر دے گا کہ برے مجمع کی اندر بندہ کھڑا ہو کر کہے کہ میں نے نماز نہیں پڑی یہ ایمان کی نشانی ہے اور جو بیٹھا رہے گا وہ بے شرم ہے اپنے شرم کو اتار کے جو کھڑا ہو جائے گا یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑی دو سنتیں دو فرض جلد جلد ادا کر لیں جس نے نہیں پڑی بھائی جس نے نہیں پڑی بھائی جس نے نہیں پڑی بھائی